اتنی اجازت دے دو جتنا ان کا حق ہے اور میرے حق پہ ہاتھ ڈالنے والے کے ہاتھ کٹ دی جائیں گے یہ میں آپ کو بڑے کلیر بتا دیتا ہوں وہ ہنزہ کا ہو یا جی بھی کا ہمیں ہر جگہ یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے گلگت بلدستان کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہمارے نیازی سرکار کے جو غنڈے ہیں ادھر جو وفاق پر بندوق بردار فورس لے کر حملہ کرنے جاتے ہیں وہاں پر فائرنگ کرتے ہیں وہاں پر فورسز کو مارتے ہیں کئی ایس پیز اور پولیس کے ذریعے مارتے ہیں اور ان کی پروپگنڈا کے اگینسٹ میں وہاں سے کہتے ہیں کہ ہمیں بجٹ نہیں ملا تو میرے خواہد سے نہ گندم کی سبسیڈی کٹی نہ ہنزہ کے ترقیاتی بجٹ کٹا اور وہ حافظ حافظ رحمان اور پاکستان مسلم نگنون کے گلگت بلدستان کے قیادت نے ان کے تمام جوٹ جو نیازی سرکار کے پرانے روایت کا حصہ تھا ان کا توڑ نکلا اور آج ایک بہترین بیلنس سے آپ کے لئے بجٹ منظور ہوا ہے اور جب اس کے حوالے سے ہم اپنے قیادت کے مشکور بھی ہیں ساتھی ساتھی یقیناً مہنگائی کا جو طوفان آیا ہم اس پہ بھی نہیں جائیں گے یہ کس کی وجہ سے آیا آج گلگت بلدستان کے ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں یہاں کوئی عرب پتی گھرپتی لوگ نہیں ہم ایک متوسط طبقے یعنی میڈل اور لوڈ میڈل کا طبقے کے لوگ ہیں اور اس پیٹرولم کی مسئولات کے بڑھنے سے آج ہم یقیناً سب پریشانی میں ہیں انتہاری تکلیف میں ہیں مہنگائی ہوئی ہے اور ہم اپنی وفاقی قیادت سے گو کہ ہماری پارٹی کا اس پہ اعتراض بھی تھا کہ ہم اس کو وفاقی جماعت میں اپنے صبح قیادت کو ہم نے بتایا تھا آپ نہ جائیں اور اس کے حوالے سے ہمارے ساتھی انہیں خزرباد سے لے کر ناصر آباد تک ایک روڈ اور جو اس کا فیز ٹو اس وخانہ آباد تک کام چل رہا ہے اس سے آگے اس سے آگے ایک ایڈی پی میں ہمارا ریفلیکٹ ہوا جس کا میرے ساتھی ضرور اپنے اس میں ٹیکنیکل پوائنٹس بتا دیں گے وہاں ہم آج شاباش دیتے ہیں دیکھنے ہم کریڈٹ نہیں لینے جاتے ہیں خام وخا کا اگر ہمارے کرنل عبید علابق صاحب یا پی ٹی آئی کا احمد نہیں چاہتی تو یہ ایڈی پی میں ریفلیکٹ نہیں ہوا ہم بتاتے ہیں وہ کونسا خوفیہ ہاتھ تھا وہ کونسی طاقت تھی کہ کرنل ہمارا وزیر خزانہ بھی ہے سینئر وزیر بھی ہے اس کے خواہش کے برخلاف ڈاکمنٹس محکمہ تعامیرات عامہ اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے غائب کیے گئے ان کا نشان مٹا دیا گیا براہ راست اس کے اوپر حملہ ہوا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہنزہ کی سالمیت پر حملہ ہوا ہے یہ ایک الٹرنیٹ ہمارا روٹ ہے اس کو فیزبل نہیں قرار دیا آپ کے پورے بلدستان کا روٹ فیزبل ہے آپ کا پورا شہرہ قراخرم ایٹھ وانڈر ہے وہ فیزبل ہے سلائڈین کئی نہیں ہوتی ہے آج آپ نے دو کلومیٹر پہ آپ نے جوالوجیکل سروے کا قطعہ لگا کر ہنزہ کے قوم پر ایک خفیہ ہاتھ سازشی ہاتھ کوئی مخصود طاقت نے یلغار کیے اس بنا پر یقیناً آجامہ اپنا تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ سات کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہنزہ کے عوام کے الٹرنیٹ روٹ اور شناکی کے عوام کی بنیادی ضرورت ہے اور یقیناً ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم شناکی ایکسپریس ویز بنائیں گے اور انشاءاللہ ہماری حکومت میں جب ہماری پوزیشن بہتر ہوگی ہم نے اپنے خیادت کو بتایا ہم آپ کو شناکی ایکسپریس ویز بتائیں گے لیکن یہ سات کروڑ کرنل صاحب نے اپنے ایڈی پی میں رکھا ہے اس حوالے سے ہم نے کرنل صاحب کو مکمل سپورٹ کا آج اعلان کرتا ایک ساتھ ہی شناکی تحصیل میں ہم نے کامیاب ہوئے اس کے تحصیل دار کو نائب تحصیل دار کو گو کہ وہ گو جال سبڈیویجن کے ساتھ اس کا نوٹفیکیشن ہوا تھا لیکن وہاں ہم ناکام ہوئے تھے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمارے ساتھ ہیں ہم نے پہلے بھی زبادہ رہی اب آتے ہیں ساتھ تین بنیادی اس ایشو کے ساتھ ساتھ آج چلے اس سے پہلے اس سے پہلے چونکہ آپ نے ویسے بھی پوچھنا ہے تو میں ویسے ہی جلدی بتا دیتا ہوں کہ صدر پاکستان کہتے ہیں آج اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر آ رہا ہے جس کو نیازی سرکار کے عمران نیازی نے کہا تھا کہ پریزننسی کو میں یونیورسٹی بنا دوں اس وقت صدر پاکستان نہیں آ رہا ہے دو آدمی آ رہے ہیں یا تو وہ اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہیں ایک کیونکہ صدرات تو اس نے یونیورسٹی بنا رہا تھا بنایا ہوگا اس کا وائس چانسلر آ رہا ہوگا ویزٹ کرنے تعلیم کے فروپ دوسرا کیونکہ وہ صدرات کے محل پہ اس وقت قابض ہیں پاکستان مسلمین قنون کی حکومت ہے اور یہ قابض ہے یہاں سے سازش کا منبہ بنایا ہوا ہے صدرات کا ہم اس کو نہیں سمجھتے تو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ہنزہ کے اندر ایک بہترین کسی خاص مرض کے ڈاکٹر آیا ہے اور اس کے لیے دو تصویروں سمیت ایک شناختی کارڈ کی کاپی لے کر آپ اپنا علاج کروا سکتے یہ ہمارا موقف ہے ساتھی ہنزہ کے اندر کوئی بھی مہمان آتا ہے وہ کہیں سے بھی ہو اس کا تعلق سیاسی ہو کاروباری ہو کہیں ہو ہنزہ کے اندر آنے والے تمام مہمانوں کا ہم ویلکم کرتے ہیں ہم ان کے شان میں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کریں گے بھلے وہ پرائیویٹ ویزٹ پہ آتا ہے سرکاری ویزٹ پہ آتا ہے ہم ان کو اس حوالے سے شاہن سمجھتے ہیں اور یقینا آج عارف علوی صاحب یا کل آ جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی دینے کے پوزیشن میں تو نہیں ہے لیکن ہنزہ کی دوبارہ خوبصورت روایت خوبصورت مہمانی نوازی کا لطف اٹھا کر یہاں سے ضرور جائیں گے ان کے اور ان کے افقائکار ہمارے ناصر آباد کی ایک کمیونٹی ہے جس پہ آج خصوصی طور پر ہم بات کر رہے ہیں اور بڑے بڑے دلیل اور تشویش اور غصے کے ساتھ بات کریں گے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی اسی سے ہے محمد دادا ناصر آباد کے اندر ایک محمد دادا گزشتہ بائیس تئیس سال سے قابض ہیں وہاں کی کمیونٹی نے لیز لیا ہوا ہے وہ جاگردار ہے سرمایہ دار ہے مافیا ہے عوام کی خواہش کے مطابق ریاست اور حکومت کیوں نہیں کام کرتی ان کو کیا چھٹی پڑی ہے ہنڈرڈ پرسن عوام چاہتی ہے یہ فیصلہ ہو ان کے پاس لیز کے تمام ڈاکمنٹس موجود ان کے پاس ریاست کے قانون کے مطابق تمام ثبوت موجود ان کے پاس صرف رہداری نہیں ہے مشینے لاکہ سامان لاکہ پتھر لاکہ آپ کو روڈ پر دیا ہم سمجھتے ہیں کہ آج ریاست مافیا کی سرپرسی چھوڑ دیں عوام کے ساتھ کھڑے ہو عوام کے اضطراب کا خاتمہ کریں اگر اس میں کوئی نقطہ ہے قانونی اس کو دور کریں عوام کے یہ ماں ہوتی ہے ریاست ریاست ماں ہوتی ہے درتی ماں کہتے ہیں اب مار کی حالت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو جو اس کو خصوصی طور پر اب جس طرف ہم جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے عطابات جیل کے اطراف اس وقت مافیا کالنی بن چکا ہے مافیا کالنی بن چکا ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں ہم ایک آدمی کے بارے میں بات کرتے تھا اس کا نام تھا لاشاری جس کا لکسس کے نام سے ایک ہوتل ہے جس کے بارے میں ہر سیاسی جماعت نے ہر زی شعور آدمی نے اس کے تمام ایسے کرتود کی مضمت کی جو نہ قانون کیا مطابق ٹھیک ہے جو نہ علاقے کے رسم و رواج کے مطابق ٹھیک ہے جو ہمارے کنونشن اللہ کے مطابق ٹھیک نے اس کے مضمت کی اب تو وہ بندہ اتنا بدماش ہو گیا وہ اتنی گھنڈگردی پہ طلا ہوا ہے کہ اس نے میشگر کی بجلی جو سنٹر ہنزہ میں آ رہی ہے پانچ سو کلو وات آپ کو دے رہے ہیں ہنزہ میں گوجال میں تو مل رہا ادھر بھی آ رہی ہے اس نے اس کو پر رات کی تاریخی میں ساخب نصار کے لگائے ہوئے ایک سو کلو وات کے ٹرانسفرمر کو اٹھا کہ من مرضی پانچ سو کلو وات کا ٹرانسفرمر لگا ہے ریاست کی کو رکومت کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھا اور وہاں مہمان کون ہوتے ہیں وہی ریاستی آداروں کے بڑے وہ بیروکریٹ ان کے اولاد ان کی بیویاں اور میرے جیسے آدمی کو خنزہ کے جیسے آدمی چھوٹا غریب آدمی کوئی بھی اس میں جات تین سو روپے گیٹ پہ دینا پڑتا ہے ہم نے آپ کو بارہ کنال تیرہ کنال پانچ کنال زمین بیچا ہے اس کا مقرار کرتے ہیں غلطی کیا غیرت میں کیا مجبوری میں کیا آپ اس کے مالک ہے اور اب ایک نئی دھراندازی شروع ہوئی ہے ایک نئی دھراندازی اس ہوتل کا یہ سر اس کا نقشہ یہ اتابات جیل میں اتابات جیل میں تیس باتیس فٹ کے فاصلے پر جیل سے تھوڑا یہ بیلڈنگ بن رہا ہے سات منزلہ ان کے ہیں چار منزلہ سات ان کے ڈاکمنٹ میں دو بیسمنٹ کے ہیں چار اوپر ہیں یہاں تک بھی ٹھیک ہم ستائے ہوئے لوگ ہیں ہمارا اوپر غارت ہوتی ہے ہم نے کہا چلو ہوتل بنا لیا اب آپ نے سنا ہوگا ان مکرور لوگوں نے اس کمرشل پرپس پر بنانے والے پرل کانٹیننٹ کے پینتیس روم بیچ دیے فروخت کیا سٹار بارکٹنگ کے نام سے یہ ڈاکمنٹ دیکھیں ایگزیکٹیو اور فیملی لاجز یعنی رومز انہوں نے بیچ دیا ڈائی کروڑ دو کروڑ بہتر لاکھ روپے میں پائیسہ نوٹ والوں کو اور وہ کیوں آئے ہیں وہ اس علاقے میں اس کو بینکوک اور وہ دوسرا بنانے تھائی لینڈ بنانے چاہتے ہو آپ ہوترل بنائیں ایک دن اپنا کمرہ کریں علاقے کے روایت میں اس کے اوپر بات تو ہو سکتی ہے آپ کو یہاں کمرشل فلیٹ اور کمرشل ازم اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے اجازت نہیں ملیا تم یہاں آج ایک سو باتیس مافیا بد کردار لوگوں کو ہنزا جیسے ماسوم لوگوں کے اوپر مسلط کر کے ان کو شناخت کار دلاؤگے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلق سے یزید کہو گا وہ کوئی بھی ہوگا وہ یزید ہے آج ہمارے ہنزا کو پر یہی الگار ہوگی آج جو سب سے بڑے دردناک ہم مانتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں گھل ہی دیتے ہو کہ آپ نے زمین بیچا ہم نے چار سو سو پچھتر گھر اس پانی کے اندر ہے انہوں نے اپنے اولادوں میں دیا ہوگا تکلیف میں دیا ہوگا گوچنے مستی میں بھی دیا ہوگا بارہ کنال بارہ اشارہ چار کنال اس آدمی کو دیا ہے اس پی سی کو ہم نے پورا گوجال اور ہنزا تو نہیں بیچا تھا میں نے اپنا چراغہ تو نہیں بیچا تھا میں نے اپنے چشمے کپانی تو نہیں بیچا تھا میں نے اپنے مادنیات تو نہیں بیچا تھا میں نے اپنے راستہ تو نہیں بیچا تھا میں نے اپنے باغ کو تو نہیں بیچا تھا میں نے اپنے پرداداری تو نہیں بیچا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اور بڑے فخر سے پشاور پی سی میں اس کا نیلامی ہو گیا بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو ریاست کے معاملات چلاتے ہیں کیا مطلب وہ ایک مہینے کے لئے آئے گا بیٹھے گا کیا کرنے چاہتا ادھر تو میرے دوستو ہنزہ کے قوم گلگت بلدستان کے قوم آج گلگت میں آئے بات چل رہی ہے نا پشتنی تو فلان یہ ہمیں اس بات کا کوئی پرواہ نہیں پنجاب کا کوئی یا سندھ کا بلوچستان کا انویسٹرز کو ویلکم کرتے ہیں کس نے روکا ہے کتنے سیاہ آتے لاکھوں میں کس جگہ ان کو تنگ کرتے ہیں ہنزہ میں وہ ہمارے محترم ہے اور رینگ ہے لیکن کاروبار کے نام پر مافیا گس جائے ہمارے غیرت پر ہماری ناموس پر ہماری روایت پر ہمارے نیچنل ریسورسز پر ہمارے ہمارے ڈیموگرافی پر اس بارڈر کمیونٹی کے حساس جگہ میں ہمیں ہنزہ والوں اور گلگت بلدستانوں کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے والوں کے زبان کھیچ دیں گے ان کے ہاتھ کاٹیں گے جو اس ذہن کے ساتھ اس ہنزہ میں آئے گا کاروبار کے لئے چارے کوئی جازت ہے بھائی لا شاریم ہم نے اس کو نہیں دیکھا شکل سے کاروبار کریں مزدوری کریں ایک عرب بائیس کروڑ کا اس کا منافع ہے گلگت بلدستان کے حکومت کو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس نے عوام کے فیلو بے بود کے لئے ایک روپے ہے اس سے دیا ہے دیا ہے ٹیکس نئے جیب میں ڈالتا ہے پانی ہمارا ریسورسز ہمارا کل کو تو یہ پانی جیل میں اترے گا کشتی اتارے گا آگے ایک دیکھی ہے آگے ایک نے پتہ نہیں تین عرب روپے کا جہاز والا کشتی لائے کہتے ہیں وہ پھاڑ کے جائے گا اوپر دریا کے سنٹر سے پھر آئے گا تو میرے دوستو ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ علاقہ ششکٹ میں میری ابھی ان کے نمبرداران سے بات ہوئی اور کامل جان صاحب سے بھی بات ہوئی جو انہوں نے اس پہ حوالے سے ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے خبارات میں اور ہم اس کے تمام موقف کی تعاید کرتے کیونکہ اس علاقے کا خصوصی وہ نمبردار بھی ہے علاقے کا زمدار بھی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ہماری ایک لا ہے ہمارے ہم نے سسٹم بنایا ہے سسٹم کے اندر جو ترقار پر یہ نہیں مانتے ہوں یہ نہیں مانتے ان کے قانون کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں ان کو پوچھتے نہیں ہیں صرف آج آتاباد کے جیل کے نام پر یا تو گوجہ علی کہہ کے آپ ہمیں تانہ دیتے ہو یا ہنزہ بن کے تانہ دیتے ہو کل تمہاری باری بھی آئے گی انیویسٹمنٹ کے لئے ہنزہ انتہائی خوبصورت اور پرمن جگہ ہے زمین بیچنے والا اس کا ذاتی حق رکھتا ہے ہم اس کے تو نہیں ایک سی کے زمین کے مالک میرے زمین کے مالک آپ صدر صاحب یا آپ صحافی برادری میں سے ایک اپنے زمین کا مالک اپنے زمین کا مالک ہے ہنزہ کی زمین کے مالک نہیں ہو میرا نیچر ریسورس کے مالک نہیں ہو تو سب سے بڑے تشویجناک یہ بات ہے اور ہم اس بات پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ ششکٹ آتاباد اور ہنزہ میں گلی کوچوں میں سار اپلاٹ بکیا ہے عزتت میں بکا ہے کریم آباد میں بکا ہے علی آباد میں بکا ہے پورا ناصر آباد بکیا ہے پتہ رہے کس کس نام سے ہوتل ہے خدا کے لیے خدا کے لیے ایک دوسرے کے اوپر یہ تانہ بازی چھوڑ دیں آپ کم از کم ایک ہم سجیشن کرتے ہیں کہ بس کم از کم ایک ڈپٹی کمیشنر ہم نے لارڈ پارٹمنٹ سے ڈپٹی کمیشنر سے ملے ایک ریونیو کے لاؤ بنائیں اور اس میں ایک سٹام پیپر انکلوڈ کریں ہم زمین دیتے ہیں مجبوری سے دیتے ہیں مستی سے دیتے ہیں وہ بعد میں روتے ہیں اپنی جگہ ٹھیک کرے لیکن اس کو پابند کیا جائے اس کا حدود کہاں ہے آپ نے فسو میں نہیں دیکھا چڑی بنیان میں عجیب و غریب مخلوق آئے بدنام کون ہو گیا وہ کمیونٹی ہم ہنزا والے گلگت بلدستان والے حالان کے دو روپے کا لینہ دینا نہیں تھا ان لوگوں کا اس لئے ان کے کان مرور دو کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھیوں سے بات ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ تمام سیاسی حقیقتوں سے جو ہنزا کے اندر تمام سیاسی حقیقت ہے وہ سیاسی جماعت ہے یہ نہیں ہوتا ہے ایک دن ٹائی لگا کے چار انگلیش بول کے وہ ہنزا کا فیصلہ کسی فورم پہ کرے امائی دین بن کر ڈپٹی کمیشنر کے پاس چلے چپ چگری کریں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہنزا کو سیاست کے اندر یتیم رکھا ہے ہم جیسے لوگ آج چیخ و پکار کر رہے ہیں آج ٹائی لگا کے ادھر جاتے ہیں ہمیں تمہارے ٹائی سے کوئی غرض نہیں آپ لگایں آپ جیدر جائیں لیکن سیاسی حقیقت کے لوگوں سے ہم بات کریں گے اور ایک منظم طریقے سے اس کے حل کے لیے کام کریں گے اور یقینا ہمارے آسان آباد کے آئی ڈی پیز کا تذکرہ سب سے ضروری ہے چونکہ اس آل پارٹی کانفرنس ہوئے اور ہماری پارٹی نے پاکستان مسئلی گنون چونکہ ہنزا میں ایک حقیقتاً اپوزیشن کی جماعت ہے ہم نے ناصر آباد کے اس سات کروڑ روپے کے روڈ خاناباد ٹو ناصر آباد اور حسن آباد کے آئی ڈی پی کی مکمل بحالی کے لیے کرنل عبید اللہ بیک جس کا نام میں مختصر پہلی دفعہ مکمل لے رہا ہوں بحیثیت ہنزا کے عوامی لیڈر کے عوامی حکمران کے ایک سینئر مزیر کے ایک فائنانس کے منسٹر کے ہم نے پچھلے دنوال پارٹی میں سیز فائر کا اعلان کیا ہے جس کا پانچ دن ہو گیا ہے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں مرد بنے غیرت میں آیا ہنزا کے ہونے والے اس نائے صافی بے دو شوپے آپ بیٹھ کے کھڑے ہوں گے مجاہد بن کر ہم آپ کے ساتھ آباد لیگ سے ہماری گورنمنٹ نے سکیم رکھا تھا پروجیکٹ رکھا تھا گریٹر وارٹر کے لیے سنٹر ہنزا کے لیے تو اس کا فیزیوٹی ریپورٹ بھی مطلب بنا تھا تو بدقسمتی سے جب سے نیازی سرکار کی گورنمنٹ آئی انہوں نے اس کو ڈلیٹ کیا تھا تو ابھی میں عوام ہنزا کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں مبارک ہو جائے ان کے لیے کیونکہ عوام ہنزا کی محنت سے اور ہمارے شہر گلگیت بلستان حافظ حافظ رومان کی محنت سے اس پروجیکٹ کے ڈاکمنٹ کو کچھلے سے اٹھا کر مطلب ہمارے وفاقی وزیر جناب احسن اقبال صاحب کے ٹیبل پہ پہنچایا اور احسن اقبال صاحب نے اس ڈاکمنٹ کو اپروڈ کر کے ایکنک ادارے میں دے دیا ہے اور انشاءاللہ میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں جلد سے جلد اس کا ٹنڈر ہوگا اور انشاءاللہ سنٹر ہنزا میں جتنا بھی مدب پانی کا بہران ہے اور جلد سے جلد اس پانی کے بہران کو ختم کرنے میں اپنا ہم دار ادا کریں گے کچھ دن پہلے حافظ صاحب جب اسلامباد جا رہے تھے احسن اقبال صاحب سے ملنے کے لئے انہوں نے ہنزا کے وفد کو اپروچ کیا انہوں نے کہا کوئی ایسا لسٹ آپ ہمیں دے دیں جو ہم آپ کے لئے آگے جا کے اپروف کرائیں جو ہنزا کے ایسے کوئی پروجیکٹ جو ہمارے دور کے ہیں اپروف ہوئے ہیں بٹ ویڈھالڈ ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہماری ٹیم تھی پی ایم ایلین کی ہنزا کامائیدین سے مل کے سب سے پہلے پریورٹی پہ ہم نے اس پروجیکٹ کو رکھا تھا اس کے بعد سیکنڈ پہ ہم نے اتابات کا جو چون میگا وات ہے اس کے علاوہ فاسو میں دو میگا وات پاپ دنگ کے مقام پہ بٹورک کے مقام پہ دو میگا وات پاور پروجیکٹ اتابات کے مقام پہ اس کا تذکرہ کیا شناکی ایکسپریس ویگ کے لیے ہم نے پی سی ٹو کا ان سے درخواست کیا اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ہسپیٹل علیہ بات کا ہسپیٹل انہی سے اٹھائی اس کا تعمیر ہے اور ہنزا میں صحت کے مسائل بہت ہیں خاص کر ٹورس سیزن میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کوئی تھیٹر نہیں ہے کوئی ٹروما سینٹر نہیں ہے تو اس لئے ہم نے حفیظ بھائی سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے دور میں یہ جو ٹی ایچ کیو ایٹسیل ہیڈکوارٹر اس کو ٹی ایچ کیو کا درجہ دینے کے لیے ایک منصوبہ ریفلیکٹ ہوا تھا ایڈی پی دو ہزار سترہ اٹھرہ میں سات کروڑ سے بعد میں وہ جا کے بارہ کروڑ تک پہنچا وہ ابھی تک ویڈ ہیلڈ ہے اس کی پی سی ون بنی نہیں ہے محکمہ تعمیرات کے ناہلی کے وجہ سے وہ ابھی تک فسی ہے تو انہوں نے ڈائریکٹیوز دیئے تھے جو ہمارے صوبائی سیکٹری ہیں سناؤلہ صاحبہ اپنے میڈیا نے دیکھا ہوگا دو سے تین دن پہلے وہ آئے علیہباد ہسپیٹل کا ویزٹ بھی کیا اور یہاں کے جو ڈی ایچو ہے ان کو بتائے کہ فیل فور اس کا پی سی ٹو آپ بنا کے بیج دیں تاکہ اس کے لئے ہم رقم مختص کر سکے میرے خیال سے اس کو کنٹرول کرنا ہے دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر ایک کم اس پہ کنسنٹ پیدا کرنا کی کوشش جو ہم بتا رہے ہیں کہ ہنزا کے سیول سوسائٹی کے ان سو سیول سوسائٹی نہیں وہ ٹائی بردار وہ جو گاؤں گاؤں کی کمیٹیز ہیں علاقے کے جو سنسبل لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواہش ہے کہ ہم ایک ایسا آہ زلی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے مل کے اس تمام زمین بیچنے والوں کا ہنزا کا کہیں پہ بھی بیچ ہے اس کے ساتھ ایک فارمنٹ اٹیچ ہو جس میں ہمارے اخلاقیات کا تذکرہ ہو ہمارے نیچرل ریسورسز کا تذکرہ ہو اس میں پانی کے رائٹ کا تصور ہو اس میں ہمارے چراغہ کا تصور ہو اس میں ہمارے کول یار دیکھیں انہوں نے کول تباہ کیا ہے ہمارے ایک آپ کو پتہ ہے اوہ بھائی ہم تو گاؤں گاؤں میں جنگ کرتے ہیں گاؤں گاؤں کو کون سا ہنزا کا گاؤں ہے جس کا آپس میں لڑائی نے یہ زمین پہ مار مار کو دھمبا بناتے ہیں ایک دوسرے کو اور یہ آکے چینل ایک گاؤں کا چینل ہوتا ہے پانی کا پاشی کا اگر اس طرف سے بیلچے سے نکال ہے ہنزا سے کوئی تمہارا کیا ہر نیچر کرتے ہیں انہوں نے تباہ کیا کہنے کے مدد ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لا ڈپارٹمنٹ سے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ایک ڈاکمنٹ آلریڈی نوٹیفائیڈ ہو اور وہ ڈاکمنٹ تیار ہو وہ ہنزا کے کسی بھی حصے میں بیچنے والا ہو وہ کمپلسری ہو کہ وہ اس کا حصہ ہو اور اس میں اس علاقے کے نوٹیبلز کا دستخط ہو آلتیت میں بیچ رہا تو آلتیت کے کمیونٹی کا اس سیول سوسائٹی کا اس نمبردار کا زمداران کا دستخط ہو اور چپرسان میں بکتا ہے تو چپرسان والا ششکٹ میں بکتا ہے تو ششکٹ والا ناصر آباد میں بکتا ہے موسیقی